ہیلو فرنڈز میرا فیس نہیں دیکھ رہا ہے میرے فیس پر بالکل نہ جائے میں آپ سب کے لئے لے کر آئی ہوں ایک ایسا ویڈیو جس میں میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ایگزیبیشن میں یا کسی بھی چیز کے لئے بنائے ہوئی چوکلیٹس اگر آپ کی سیل نہیں ہوتی ہیں یا بچ جاتی ہیں تو اس کا ہمیں کیا کرنا اور اسے کیسے رکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہ پورا ایک کارٹن جس سے میں باکسز نکال رہی ہوں اس میں میری کافی سارے باکسز چوکلیٹس بچ گئے تھے یہ دیکھیں بارز کافی بچ گئے تھے کافی سارے بارز لانا لے جانا اور بار بار روج سٹور ارینج کرنے میں ٹوٹ بھی گئے تھے چوکلیٹس بناتے ہیں اس میں آپ کو اسے ریوز کرنا ہے سب سے پہلے چیز ریوز والے کافی ساری ویڈیوز میں لائیو ویڈیوز کافی ساری کلاسز میں آپ سب کے ساتھ ریگولر شیئر کر رہی ہوں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کی چوکلیٹس کو میں کیسے ریوز کرنا ہے اور جیسا میں نے اس پورے ایکزیبیشن کا ایکسپیرینس مجھے ہوا تو اس بیسس پہ میں آپ سب کو یہی سجسٹ کرنا چاہوں گی کہ کبھی بھی آپ بہت زیادہ بڑے باکسز چوکلیٹس کے سیلنگ کے لیے نہ پرپیر کریں چھوٹے چھوٹے باکسز آپ کو بنانے ہیں چھوٹے چھوٹے سنگل سنگل بائٹس رکھ سکتے ہیں سنگل سنگل باز رکھ سکتے ہیں پانچ روپے سے دس روپے تک کی چوکلیٹس بہت سارے رکھیں کی ٹھوٹے رکھتے ہیں یہ میں نے خود بھی دیکھا کافی سارے میری بڑے باکسز سے سکتے ہیں لگایا تھا اور ٹوٹل میں نے کتنا آن کیا اور اس کے علاوہ میرے پاس کتنی چیزیں بچ گئی تو یہ ہوتا ہے فرنس تو سب سے پہلی ٹیپ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ بڑے باکسز کریئیٹ نہ کریں چھوٹے چھوٹے پیسز رکھیں چھوٹے چھوٹے بائٹس رکھیں چھوٹے چھوٹے پاؤچ والی چوکلیٹس آپ زیادہ رکھیں تو اس طریقے سے اگر آپ چھوٹے چھوٹی چیزیں زیادہ رکھتے ہیں تو چھوٹی چیزیں خریدنا سب کے لئے کافی آسان ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں اگر پیرنس انہیں بڑے باکسز چوکلیٹ کی نہیں دلانے تو ایک سنگل بائٹ انہیں ضرور دلائیں گے اور وہ اگر انہیں پسند آتا ہے تو ایک سنگل کی جگہ دس بائٹس آپ کی نکل سکتی ہیں ٹپ نمبر ٹو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی چوکلیٹس پر بہت زیادہ سوٹنگ ہوتی ہے تو آپ کا سب سے مین پیکنگ پر آپ کو دھیان دینا ہے وہ ہے جیسے ہی آپ کی چوکلیٹس فریج میں سیٹ ہوتی ہیں آپ انہیں باہر نکالتے ہیں تو چوکلیٹ کی جو کٹنگ پری کٹنگ شیٹس آتی ہیں اس کے ساتھ ایک بٹر پیپر ہوتا ہے آپ اس بٹر پیپر کے ساتھ ہی اپنے چوکلیٹس کو پیک کریں یہ آپ کو سب سے پہلے دھیان دینا ہے پیکنگ کے لئے اگر آپ پیکنگ کر رہے ہیں چوکلیٹس کو تو سب سے پہلے آپ کو ہوا دار روم سیلک کرنا ہے جہاں پہ بہت زیادہ ہوا ہو نیچرل ایئر ہو یا فر فین چل رہا ہو یا فر ایسی والا روم آپ سیلک کریں ایسا روم بلکل بھی سیلک نہیں کرنا ہے جہاں بہت زیادہ گرمی ہے بہت زیادہ ہیومیڈیٹی ہے یا بہت زیادہ ہیٹ آتی ہے پلیز آوائیڈ ہیٹ پینڈ یو آر پیکنگ چوکلیٹس ٹیپ نمبر فور اگر آپ نے کوئی ایسی چوکلیٹس بنای ہے جو فیلنگ والی ہے جو خراب ہو سکتی ہے تو وہ سارے چوکلیٹس کو آپ کو جلدی یوز کرنا ہے یا اگر آپ ابھی یوز نہیں کر سکتے ہیں تو انہیں فریج میں سٹور کر کے رکھنا ہے غلطی سے بھی اسے باہر روم ٹیمپریچر پہ نہ رکھیں نہیں تو وہ خراب ہو جائیں گے ٹیپ نمبر فائیو ری یوز یور چوکلیٹس جتری بھی چوکلیٹس بج گئی ہیں انہیں ری یوز کرنے کی کوشش کریں انہیں بلکل بھی نہیں فکیں وہ چوکلیٹس آپ نے میلٹ کر کے بنائی ہیں آپ اسے دوبارہ میلٹ کر کے بھی ری یوز کر سکتے ہیں اگر وہ پلین چوکلیٹس ہیں تب تو اسے آپ الگ الگ کیک کے ڈیکوریشنز کے لیے یا گارنشنگ کے لیے الگ الگ ڈیزائنز بنا کر کے فریج میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جب بھی کیک کے آرڈرز آئیں تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ گارنشنگ آپ انکال کر کے یوز کر سکتے ہیں ٹیپ نمبر سیکس بیچ بیچ میں آپ کی چوکلیٹس کو چیک کرتے رہیں کہیں اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے اس میں مویشنر تو نہیں آ گیا ہے یا اگر آپ نے فریج میں رکھی ہے تو بہت دنوں تک اس میں کئی بار وائٹنس آ جاتی ہے تو بیچ بیچ میں آپ کو چیک کرنا ضروری ہے یہ بہت خاص ٹیپ ہے اسے بلکل بھی مس نہ کریں ٹیپ نمبر سیون اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ چوکلیٹس کو لمبے سمیں تک سٹور نہیں کر پا رہے ہیں تو ایز اٹس پیک چوکلیٹس یا انہیں ری اوپن کریں اور اسے ڈسٹریبیوٹ کر دیں ایسی جگہ پر کلیان آشرم ہو گئے بچوں کے پلیسز ہو گئے یا مندر وغیرے والی جگہ ہو گئی جہاں آپ اسے آسانی سے ڈسٹریبیوٹ کر دیں جس سے وہ یوز بھی ہو جائے گی اور آپ کو اسے لمبے سمیں تک سٹور نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ اسے سٹور نہیں کر پا رہے ہیں تب لاسٹ بٹ نوٹ ڈلیسٹ ٹیپ نمبر ایٹ یہ ہے آپ سب کے لیے کہ اگر آپ اتنے سارے چوکلیٹس کو بہت لمبے سمیں تک سٹور نہیں کر سکتے ہیں تو الگ الگ فلیور کی چوکلیٹس کو پہلے ڈیفرنشیٹ کر لیں اور اس کے بعد ان سب سے الگ الگ طرح کے فلیورز کے گناش بنا لیں اور اس گناش کو ایر ٹائٹ کنٹینر یا چھوٹے چھوٹے ایر ٹائٹ باکسز میں آپ فریج یا فریزر والے سیکشن پہ دو سے تین مہینے تک کلے سٹور کر سکتے ہیں جو آپ کو کیک بنانے کے لیے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فلیورز کے کیک الگ الگ طرح کی ویرائیٹی آف فلیورز کے کیک کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے گارنیشنگ کرنے کے لیے کافی زیادہ ہلپ کرنے والا ہے تو گناش ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے بچے ہوئے چوکلٹس کو ری ایوز کرنے کے لیے لمبے سمیں تک سٹور کرنے کا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے باکسز کو میں نے اس طرح کے سر کچھ سٹکرز بچے تھے کچھ راکھیا بچی تھی تو یہ سارے باکسز کو میں نے اس طرح کے سے کارٹن میں اوپن کیا اور اس کے بعد ان سب کو پیک کر کے میں نے رکھ دیا جب بھی میرا نیکسٹ ایکزیبیشن ہوگا اسے میں کافی سوچ سمجھ کے پلان کرنے والی ہوں میرے کافی سارے باکسز تھے لگ بگ میرے سارے بڑے باکسز نکل گئے تھے بھر بھی یہ آٹھ دس بڑے باکسز تھے جو میرے بچ گئے تھے بھر ہاں صرف باکسز بچے تھے کیونکہ میں نے ان کے چوکلٹس کو سنگل نکال کر کے سیل کر دیا تھا جس سے مجھے بہت کم لاؤس ہوا میرا لاؤس اتنا نہیں ہوا ہاں مجھے بہت زیادہ پروفیٹ بھی نہیں ہوا تھا لیکن مجھے لاؤس نہیں ہوا میرا سارا کا سارا جو بچا ہے وہ میں پھر سے ریوز کرنے والی ہوں نیکسٹ ایکزیبیشن میں بہت سوچ سمجھ کے پلان کرنے والی ہوں چیزیں سکھانے کے لئے میں بہت بڑا بزنس نہیں کر رہی ہوں میرے پاس جی ایس ٹی اور یہ ایس ایس آئی کا لائسنس بگیرہ بھی نہیں ہے بھر بھی جو چیزیں میں پرسنلی کرتی ہوں جو میری چیزیں ریل ہیں جو نیچرل چیزیں وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا اس طرح کے ایکزیبیشن کا کافی بڑا ایکزیبیشن تھا 12 to 13 days جس میں میں نے بہت سارے چوکلیٹس پلان کیے تھے جس بکوز میرے دماغ میں یہ تھا کہ اگر بیچ میں چوکلیٹس کی نیڈ ہوئی تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا بنانے کے لئے اس لئے میں نے بہت سارے چوکلیٹس بنا لیے تھے تو یہ آپ بلکل بھی مستیک نہ کریں میری چیزوں سے آپ سیکھ کر کے اپنے بزنس کو بہت اچھا کر سکتے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے میں سب ہی پوری ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گی ساتھ ہی اسی طرح کی نیچرل اور ریل ویڈیو جو میری بنی ہوئی ہوتی ہیں جو میری life کے ساتھ experience کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ ہی میں سب کے ساتھ یہاں پہ